اسلامن کا دوستہ امید کہتا ہم فٹ فارٹ ہوں گے مزے میں ہوں گے میں آپ کا حوث محمد راشد اگر یہ امریلہ کی سٹیشن کے سب دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں جی آج کا ٹوپک بہت امپورٹن ٹوپک ہے پیاس کے اندر یہ مسئلہ بہت پرانا ہے اور اکثر فارمرز اسے ویریٹیز کا ساتھ concern کرتے ہیں تو آج یہ جاننگ ہے کہ یہ ویریٹیز کی وجہ ہے یا پیاس کے اندر یہ ایسا کوئی اور مجھا ہے جس کی وجہ سے ہوتا ہے ٹوپک کیا ہے جی ٹوپک ہے جی نصر نہ پیاس کیوں نصر چاہتا ہے یا پیاس کیوں پھول نکا دیتا ہے یا انگلیس میں اسے بولٹنگ کہتے ہیں بولٹنگ کیوں ہوتی ہے پیاس کے اندر اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں وہ جانیں گے اور ہم اسے کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں ان باتوں پر discussion کریں گے تو سب دوستوں سے ایک ایک ریکویسٹ ہے چینوں کو subscribe کر لیں like کر رہے ہیں اور شیئر کریں اپنے بھائیوں کے ساتھ تک کہ ان دوستوں تک بھی میری information پہنچتے رہے ہیں تو بڑی کے ساتھ جڑے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بولٹنگ بولٹنگ کن ریزنز کی وجہ سے ہو سکتی ہے پیاس میں یا یہ کیا چیز ہے یہ کیوں ہوتی ہے آج کے ٹوپک میں ہم ڈسکس کریں گے بولٹنگ ایک impression ہے impressions کی ایک پلانٹ اپنا آپ ظاہر کرتا ہے کہ اسے کوئی مسئلہ ہے اب وہ اپنے مسئلے خود تو مو سے نہیں بتا سکتا وہ کیا کرے گا وہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر ایکٹ کرے گا سمٹائم جیسے ہوتا ہے کہ پلانٹ اس کی حالت خراب ہو جاتی اس کے پتے سکنا شروع ہو جاتے ہیں یا اس کے لیوز کا رنگ چینج ہو جاتا ہے یا وہ مرجہ جاتا ہے تو یہ اس کے expression ہے لیکن سمٹائم ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے وہ نسرنا چلت شروع کر دیتا ہے وہ پھول نکالنا شروع کر دیتا ہے جب وہ پھول نکال رہا ہے بہت سارے پھول نکال رہا ہے تو بھی یہ اس کا ایک character ہے یہ بتا رہا ہے آپ کہ یہ مجھے کسی قسم کی تکلیف ہے وہ تکلیف بیان کرنے کا یہ اس کا انداز ہے سمٹائم ایسے ہوتا ہے اکثر اوقات کہ جو دیسی ویرائٹیز ہیں پیاز کی ان میں یہ زیادہ ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ دیسی ویرائٹیز کی جو برداشت ہے وہ ہائیبرڈ ویرائٹیز کے مقابلے میں کم ہوتی ہے یہ کمزور ہوتی ہیں دیسی ویرائٹیز اس وجہ سے وہ زیادہ جو اسٹریس نہیں برداشت کر سکتی تو وہ بولٹنگ کی طرف چلی جاتی ہے اسی وجہ سے ہم اکثر فارمر سے کہتے ہیں کہ آپ ہائیبرڈ کی طرف آئیں کمزور سے کمزور ہائیبرڈ یہ دیسی سے بہتر ہوتا ہے تو دیسی ویرائٹیز میں یہ زیادہ ہوتا ہے اب اب اکثر آپ نے دیکھا ہو کہ بہت سارے لوگوں نے پودے لکھائی ہوتے گھروں میں کسی قسم کے اس میں بھی اکثر میل فلاور جو نر پودے پھول ہوتے ہیں وہ زیادہ نکلا شروع ہو جاتے ہیں یہ بھی یہی کریکٹر ہے کہ یہ بہت سارے پھول کیوں نکال رہا ہے کہ اسے کوئی مسئلہ ہے سٹریس میں ہمیشہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے کسی اچھے امائنو ایسٹ کے گروپ کو استعمال کرنا ہے جس سے سٹریس کم ہو جائے آپ کو نہیں پتا چل رہا کہ سٹریس کیا ہے کہ آپ مسئلہ کیا ہے تو آپ امائنو ایسٹ کا ایزہ بیان استعمال کر سکتے ہیں اس کا استعمال کریں گے تو سٹریس کم ہو جائے گا ایک آدھ نکال رہا تو اٹمینز کے سارے پودوں کو سٹریس ہے وہ مسئلہ آ رہا ہے تو آپ یہ سپری کریں تو اس سے یہ سٹریس کم ہو جائے گا اور پودے واپس اپنی کنڈیشن اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی کیا غلطی ہے سٹریس آپ کو کس وجہ سے آپ سٹریس کتنے قسم کے ہو سکتے ہیں اگر میں سٹریس کے بات کروں تو اس میں پہلی جو کنڈیشن مجھے نظر آتی ہے دیکھیں سمٹیمز لوگوں سے پانی کم لگ جاتا ہے ڈراؤٹ آ جاتا ہے پودے کو پانی کی کمی پڑ جاتے ہیں جب پانی کی کمی آتی ہے تب بھی پودا سٹریس میں جا سکتا ہے پانی کی زیادتی آگئی تب بھی سٹریس میں جا سکتا ہے موسم ایک بہت بڑا فیکٹر ہے گرمی کی شدت بڑ گئی تب بھی سٹریس ہے اگر گرمی کی شدت نہیں بڑی اور چلنگ کنڈیشن میں ایسا کچھ حالات بن گئے کہ سمجھ لے کہ بہت زیادہ cold temperature آگیا تو بھی سٹریس ہے ایون کہ اگر آپ کے ایریا میں آپ نے لگائے ہوئے اور خاد کی کمی آگئی خوراک کی کمی آگئی نیوٹرنس کی کمی آگئی تو بھی سٹریس ہے اور اگر آپ کی زمین ایسی ہے جو بہت سالٹی ہے اور وہ اچھی زمین نہیں ہے تب بھی پودوں کو سٹریس آ سکتا ہے اس کے علاوہ اگر دکھا جائے اگر ایسی کنڈیشن آگئی کہ بہت زیادہ smoke پڑ رہی ہے smoke پڑ رہی ہے آپ لاہورے ایسے اسلامی smoke کا مسئلہ بہت زیادہ تھا ہے یہ بہت زیادہ time تک جو بادل ہیں اور موسم جو کلیر نہیں ہونا لائٹ کا سٹریس آ رہا ہے لائٹ کم پڑ رہی ہے تو بھی سٹریس آ سکتے ہیں اس کے علاوہ کہیں آندھی طوفان بہت زیادہ چل گئے دیکھیں یہ ایسی چیز ہے نا جس کی وجہ سے سٹریس آ سکتے ہیں آندھی طوفان بہت زیادہ چل گئے اور پودوں کو بہت زیادہ دباؤں ملے تو اس کی وجہ سے بھی سٹریس آ سکتی ہے ایون کہ سمٹیمز لوگ جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں ہرمیسائیڈ کا سپریے کرتے ہیں ہرمیسائیڈ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ سٹریس آتا ہے پودوں کے اکثر اوقات لوگوں کو گوڑی نہیں کرتے جب گوڑی نہیں کرتے کنٹینیو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پودوں کو جب آپ بار بار ہرمیسائیڈ کا استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی سٹریس آ جاتا ہے ایون کہ اگر کسی پیتھوجن کا اٹیک ہوا ہے پیسٹ کا اٹیک ہوا ہے پنجیسائیڈ کا کوئی فنگس کا اٹیک ہو گیا وائرس کا اٹیک ہو گیا پودے کے اوپر بہت زیادہ بیماری کا اٹیک ہو گیا کسی کڑی مکونوں کا اٹیک ہو گیا تو بھی سٹریس آ سکتا ہے یہ بھی ایک سٹریس کے ایک کنڈیشن ہے اس کے علاوہ کیا ہو سکتے ہیں جی ہاں اگر آپ کے کھیت میں بہت زیادہ جڑی بوٹی ہے اور آپ نے اس کے لیے کوئی حل نہیں دونڈا اور جڑی بوٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو اس کی وجہ سے بھی سٹریس آ سکتا ہے تو یہ کچھ ایسے سٹریس ہیں جو مجھے یاد تھے تو یہ میں پودا رہا ہوں پاکیس کے علاوہ بہت سارے ایسے سٹریس اور بھی ہوں سکتے ہیں تو یہ ان کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونے چاہیئے پودوں میں اگر یہ ہوں گی تو پودےوں کے اندر یہ مسئل آئیں گے اس کے علاوہ بہت سارے ہر بھی جو ورائٹیز ہیں پیاس کی بہت سارے ایسی ورائٹیز ہیں جو سٹریس کو برداشت کر لیتی ہیں ان میں یہ برداشت ہوتی ہے تو وہ کنٹرول کر لیتی ان چیزوں کو اگر آپ ایسی ورائٹیز ڈھونڈ سکتے ہیں تو ان کو ڈھونڈیں ان کو استعمال کریں اور یوز کریں انشاءاللہ آپ کو ایسے مسائل پھر نہیں آئیں گے باقی یہ ہے کہ یہ کسی ورائٹی کا کریکٹر نہیں ہے یہ یہ تب ہی ہوتا ہے جب کوئی حالات خراب ہوتے ہیں پودے کے پر اور وہ گلڈنگ میں چل جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ پہلا کوشش کیا کریں میں ایک کوئی ٹپس بتا دیتا ہوں جس پہ آپ اس کو کم سے کم کر سکتے ہیں ایک تو آپ کوشش کریں کہ کبھی بھی نہ ان چیزوں کی جو میں نے آپ کو سٹریسز بتایا ان میں ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے احتیاط کر رہا ہے بارشیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اکثر تو بارشوں کے بعد سڈن آپ کوشش کریں جیسے بارشیں کھڑی ہوئیں اور بار دھوپ لے گی تو فنجی سائٹ کا استعمال کریں کوئی بھی فنجی سائٹ لیں ٹپس این ایم لے ہیں اس کا سپریے کریں تاکہ پودوں کے اوپر کسی قسم کا بھی جو دباؤ ہے وہ کم سے کم ہو جائے اس کے علاوہ جو ہے نا آپ نے جب آپ پنیری پنیری منتقل کر رہے ہوتے تو پنیری کیا مجھے دیکھیں یہ میرا اپنا تجربہ نہیں ہے میں ایک فارمر کا ٹپ بتا رہا ہوں فارمر سمس میں نے ایک بتا تھا دیسی ہم لوگ کیا کرتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم دیسی جب پنیری لگاتے ہیں تو جب ہم اسے ٹرانسپلانٹ کر رہے ہوتے ہیں اسے منتقل کر رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے ہم ان کے ٹپس کاٹ دیتے ہیں آدھی آدھی انچ جو نا ان کو اوپر سے ایسے ٹپ کارڈ دیتے ہیں کینچ سے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر ہمارے پودے جو نا وہ نسرتے نہیں ہیں یہ ان کا ایک تجربہ ہے اس میں تو آپ بھی دیکھیں اس کو اگر یہ تجربہ کامیاب ہے تو مجھے بھی بتائیں ٹھیک ہے ایک یہ ٹپ ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جو دیسی ویرائیٹیز ہیں ان کو لیٹ مت کاش کریں اکثر اوقات فارمرز جو ہے نا مثلا سبوز اکتوبر کے مہینے سے لیٹ کاش میں کیا ہوتا ہے کہ اسے ویجیٹیٹیو گروت نہیں ملتی اس کو ویجیٹیٹیو سٹیج نہیں ملتی تب بھی پودہ سٹریس میں چل جاتا ہے ان دو تین چیزوں سے آپ اجتناب کریں کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ کو جب یہ سٹریسز نہیں ہوں گے آپ کے پودوں کو تو انشاءاللہ آپ کے مسائل کم سے کم ہوں گے آپ کے بولٹنگ کم سے کم ہوگی اور آپ کو انشاءاللہ یہ مسائل پھر نہیں آئیں گے باقی یہ ہے کہ اگر آپ کے پودے نصر بھی رہے ہیں تو کوشش کریں جتنی جلدی وہ جیسے نکالتے ہیں نا اسی وقت بندہ ایک لگوائیں اور اس کو کٹوائیں اگر وہ آپ کاٹ دیں گے تب بھی وہ آگی نہیں بڑھیں گے اور نیچے پیاز بنے گا ٹھیک ہے میتھ کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھے لگی اگر اچھے لگی تو لائک کریں شیئر کریں اپنے بھائیوں کے ساتھ اور ٹاپک بھی آئیں انشاءاللہ ٹاپک میں بھی ویڈیو بناتے ہیں تو ہم یاد رکھیں انشاءاللہ ایک نیوڑ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اسے تبدیلے کے لئے اسلام